السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے کہاں سے بھوپال کے پاس اچھا تو آپ نے اجارت دے دیئے کہ جو ہے وہاں جا کر کے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں اب بدگمانی منا ہے سی میں کیا کہ جب کسی کے بارے میں معلومات نہیں تو ایسے بدگمانی کرنا سمجھنا اچھا نہیں اچھا یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں کی حکومت مجدی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کی حکومت پوری بات تو سنیے اور یہ تو اللہ رسول اور صحابہ کو شیعہ بھی مانتے ہیں صحابہ کو کم مانتے ہیں شیعہ مانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کے کئی گھڑ گری ہے 32 کٹیگری ہیں بڑے پیسہ میں کئی کٹیگری ہیں کی نہیں کچھ ایک کٹیگری مانتی ہی زید نہیں مانتے ہیں کی نہیں تو کیا آپ ان کے پیسہ جائز کر دیں گے اب جیسے ظاہر میں کوئی بات مزر آئے قادیانی یہاں تک اپنے آپ کو حنفی بھی مانتے ہیں اچھا ہاں اس حساب سے میں نے ثابت کر دیا کہ مزید نبوی کا امام سنی ہے مسلمان اعلیت نے کہا ہے یہ تو آپ ایسے ثابت کرنا چلیں گے تو پتا نہیں کیا کیا ثابت کریں گے اعلیت تو وہی سے تو فتوال آئے تھے فتاوہ شامل حرم نے سنی ہے سب اپنے امام آپ کو تو یہی آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس وقت سنیوں کی حکومت تھی وہاں کے سب سنی تھے تو سنی اگر مانے نہیں بھی رہے تو مسلمان تو مانا جائے گا نا پھر ایسے ایسے آپ دیکھئے آپ آلیم ہیں کی نہیں آلیم ہیں ہم دلے ندوچ علماء عشاء سے پڑھا ہوں بہت آلیم اچھا وہی سے پڑھے ہیں آپ کو کم سے کم آپ کو کسی کے بارے میں جانکاری ضروری ہے بن جانکاری کہ آپ کسی کے اوپر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کریے وہ کریے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سعودی میں حکومتی سطح پر حکومتی کام آل سعود دیکھتے ہیں اور مذہبی امور جو ہوتے ہیں وہ آل شیخ کرتے ہیں اور آل شیخ کون ہے آل شیخ تو وہ شاہی نظام والے ہیں آل شیخ کون ہے آل شیخ آل سعود میں آتے ہیں آل سعود نہیں ہیں وہ شیخ محمد بن عبدالوہب نجدی والے آل شیخ ہیں وہ آتے ہیں آتے ہیں اور کون ہے اسی وجہ سے جتنے متوعہ ہیں متوعہ یہ وہی ہیں جو محمد بن عبدالوہب نجدی کو مجدد مانتے ہیں جیسے حضرت آپ نے جمدہ شاہی کا تو معلوم ہوگا نا جمدہ شاہی علیمیہ جو ہے ہاں ہم بولیے آپ پر حضرت مولانا میراج بغدادی و انوار بغدادی صاحب پر کھلے عام لڑکوں نے الزام لگائے ابھی لیٹر بات ہے زیادہ پرانی نے یہ پانچ سال پرانی کہ انہوں نے قرآن کی آیت بدل دی وہ یوٹیوب میں ڈلہ ہوا ہے قرآن کی آیت بدل دی قرآن کی آیت بدل دی جبکہ بلکل غلط جھوٹ بات نہیں یہ تو اپنے زمانے کی بات ہے صاحب ابھی موجود ہے مولانا انوار صاحب بغدادی کہاں کی بات اب آپ کہاں جھوٹ ہو سکتی ہے تو وہاں کے بارے میں جھوٹ بہت سے بول سکتے ہیں آپ کہاں کی بات کہاں جھوٹ کر رہے ہیں اجوہ کاریمیہ تو اسٹرائیت ہو گئی تھی بند بھی ہوئی ہے تعلیمیہ آرے وہ ہمارے ہمارے یہاں کی بات آپ خوب جانتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹی اڑائی تھی نا حضرت مولانا میراج صاحب کے قلاب دیکھئے وہ انہوں نے قرآن کی آیت بتائی تھی وہ اللہ فرماتا ہے سب میں جانتا ہوں اس کے بارے میں آپ ذرا یہ سوچیں جھوٹی اڑائی تھی نہیں کہ انہوں نے قرآن کی آیت بدل ہی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ پہلے سمجھے اور آج وہ اشار جس کے مطالعے اڑائی تھی وہ میں موجود ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کچھ ہے یہ بتائے ایک میں آپ کے بارے میں کچھ کہوں وہ ایک الگ بات ہے اور ایک یہ کہ آپ کے اقوال و احمال و افعال سے خود ہی ظاہر ہو وہ الگ بات ہے ہاں ہاں وہی تو اب ان کے بارے میں کوئی کنفرد ثبوت ہے نہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے ہوں یا حجیث کو نہیں مانتے ہوں یا صحابہ کو نہیں مانتے ہوں اور اب والے یہ اللہ کے سب کو آخری نبی نہیں مانتے ہوں یہ اللہ کے سب کے روزے کا شریف کا عدب نہیں کرتے ہوں عدب بھی بہت کرتے ہیں اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روز شریف اچھا ٹھیک ہے تو جا کر کے سلام پڑھ دیئے بھی دیکھیں کیا کریں گے حضرت عجمہ شریف میں نہیں حاضری زندہ دیتے سم مجاویز جب زیادہ بین ہوتی وہ لوگ بھگاتے ہیں ہم خوب جاتے ہیں عجمہ شریف جاہر سی بات ہے جو مجاویز ذکر دیتے ہیں نکلو باہر باہر نکلو جو مجاویز ہیں اس قسم کے وہ تو پہلے سے اہل سنت والجماع سب کو موقع مل جا ہے عجمہ شریف آیا ہے سب لوگ وہ بہازی کا موقع مل جا ہے دو لاکھ آدمی میں جب ہی آلم ہوتا ہے سنیے اس پر بہت دیکھئے دونوں الگ الگ میٹا رہا عجمہ شریف اور پھر وہاں پر جا کر کے ان کی اقتدہ میں نماز پڑھنا یہ دونوں الگ الگ میٹا آپ کس کے مرید ہیں میں سوفی نظامتی نے لے رہا مرید ہوں حضرت توبی نظامتی نظامت دوبا والے جب ان سے لوگ سب سے سب نہیں مل پاتے ہیں جب چند مریدوں سے لوگ نہیں ملنے دیتے ہیں تو پھر اتنی بھیڑوں میں پچاس لاکھ آدمیوں کو کیسے سب کو صلاة و سلام پڑھنے دیں صلاة و سلام پڑھنے دیں صلاة و سلام سے منہ نہیں کرتے ایک بار سلام پڑھو آپ بعد میں دور جا کے پڑھو وہ چھوڑ دی یہ بات پہلے یہ بات سب سنیے حضرت آپ کے پیروں مرشد تاہیوی تو حضرت مولانا عدریز صاحب بستوین الزام لگایا تھا کہ دیواندی کے گھر ملے تھے یہ جب غائب ہوئے تھے کیوان میں دیواندی کے گھر ملے تھے بات پکی تھی دیواندی گھر میں رکے ہوئے تھے وہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کہے کسی کے بارے میں وہ الگ بات ہے اور ایک آدمی کے اقوالوں آمالوں آپ کے پیر کے بارے میں خبر صحیح اڑی تھی کیا نہیں کہ حضرت مولانا عدریز بستوین نے اڑھائی تھی یہ تو بہرال میں نے پہلی مرتو سنا ہے آپ کی زبانی بستوین صاحب نے بہت شور مچایا تھا کون عدریز بستوین نے یہ بات کو لے کر کے یہ جب مفقود خبر ہو گئے تھے حضرت سوپی نظام دیواندی صاحب دیواندی کے دھر میں رکے ہوئے بیہار میں سیوان میں کون کس نے اڑھائی تھی حضرت مولانا عدریز بستوین یہ بات تو مشہور ہے نو وہ تو غائب ہوگا ہے ٹرین میں سے وہ تو غائب وہ تو معلوم ہی ہے لیکن یہ آپ لیکن غائب ہونے بات چھوڑیے وہ سا بات کیا ہوا کیا نہیں آپ صرف ایک پہلے بات کی ہر مین میں جو امام ہیں ان کے پیچھے اقتداء کرنے کا آپ نے حکم دے دیا ہے میں سے قرآن کی آیت کوئی روشن میں دیا ہے اب میری پوری بات سنیے پوری بات آ سنیے وہاں کا جو مرکزی دارو لپتا ہے جی جی اور جو متوعوں کا جیسے انویسٹی مدینہ انویسٹی ہے ہاں 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 ہم اور جو وہاں پر گھومنے والے متوعہ ہیں جیسے انڈیا پاکستان کے بھی کچھ وہ جو ہے تنخواہ دے کر کے وہ ہاں وہ لال لما والا ہے خبیص کا ہاں تو کئی ہیں اب آپ بتائے کہ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں حضرت وہ تو ایک نظام دکھتے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے اچھا نظام دیکھتے ہیں اگر وہ جو کچھ خرافات کر رہے ہیں وہ نظام دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں لیڈیس مقابلے پچاس بھیجوں گا جو مداروں پہ ہو رہا ہے علی اللہ کے جوان لڑکیوں کے لیڈیس مقابلے یہ صرف بریلی حضرات کی علاقوں میں ہو رہا ہے دیواندین نہیں کرا رہا ہے صرف بریلی علاقوں میں پھر آپ کہہ رہے ہیں پچاس میں آپ کو مقابلے بھیجوں گا جوان لڑکی ہے جوان لڑکا گندی گندی شائد ہی کرنا گندی گندی پھر میں کیا کہہ رہا ہوں آپ ایک بات پہ رہیے اس پہ بات کرنا ہو اگر ایک بات کی جو تو مہاں تو تبلے بجیں گے ڈھول باجیں بجیں سارنگیے بجیں گے ارمی فیت پھر میں کیا کہہ رہا ہوں پھر عجیب حال میں کہہ رہا ہوں اس پہ بات کرنا وہ الگ میٹر ہے انڈیس مقابلے ہو رہا ہے پھر آپ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ دوسرا میٹر ہے اس پہ بات کرنا ہوگا الگ سے اس پہ بات ہوگی نا یہ تو جب دھیل ہندوستان میں عالم دس لاکھ موجود ہیں یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو یہ سخت نظام رکھتے ہیں کہ سارنگیے نہیں بجمائے سب تبلے نہ بجمائے ڈھول نہ بجمائے کوئی سگریٹ نہ پینے لگ جائے اسٹیٹ پہ سگریٹ پہ پی رہا وہ شریف پرواز کانپوری پھر آپ میں کیا کہہ رہا ہوں لڑکی کو پکڑنا اسٹیٹ کے اوپر سب کے سامنے آپ تو بلکل جو ہے پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں لے جا کے پٹک رہے ہیں دیکھیں کسی کا عمل وہ اپنا عمل ہے ذاتی عمل ہے وہ ناجائز و حرام ہوگا تو کیا مطلب وہ شریعت کا قانون بن جائے گا تو عالم کیا کر رہا ہے حضرت دس لاکھ عالم ہے سنی بہا بھی کریں گے حضرت کی خالی بلکل سنی بہا بھی پہلے کریں گے اس کے بعد عامال کی بات ہوگی اس پر بھی بات ہوگی دونوں پر بات ہوگی پہلے عقائد کی بات ہے حضرت عبو کون سے عقائد ہیں عرب والوں کے جو ابھی امام کعبہ ہیں جن کے عقائد جو ہمیں مانے کہاں ایک کو فری عقائد آپ کو خود معلوم ہو تو بتائی جہاں ایک کو فری عقائد ان کے ہیں آپ کو یہی نہیں معلوم ہے ہاں پکا ثبوت ہے بھائی پکا ثبوت ہے کیوں بعد وقت heartbeat wen پڑھیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ یہ سب PRMOTOR ہے اس کے یہ ساری آپ میں کتابیں چھپواتے ہیں آپ کو پتا کی نہیں کنزول ایمان کیوں بائنگ کیا گیا ہے چاہاں اب کنزول ایمان بائنگ کیا گیا ہے ہاں آپ کھاں سو رہے ہیں حضرت زیاؤدین مدنی رحمت اللہ ہے تو عالیٰ کے خلیفہ تے مہین سے رہے چالیس سال مدنی شریف ہے تو انہوں نے جانت کیوں نہیں دلوائی کمدل ایمان پڑھنے کی حجیب حال ہے ایک آدمی آپ وہ ایک تنہا آدمی ہیں آپ کے اوپر یہ ہے شریعت میں جو آپ کو مکلب بنایا آپ کے اس آدھور بنایا ہے آپ اپنی کوشش کر سکتے کہہ سکتے یہ اس قسم کی بات الگ ہوتی ہے اور زیاؤدین مدنی حضرت خطبات مہرم پڑھئی ہے مفتی زیادہ امجازی نے لکھا ہے کمدل ایمان کی فیرض میں سیکڑوں گلتیاں تھی انہوں نے لکھا ہے اس چھے بار اسلا کے بعد بتیس ہے گئیں آپ پڑھو خطبات مہرم نے لکھا پھر کہاں لے گئے آپ تو جب وہ اپنی آدم خود مان رہا ہے کہ اس میں بہت گلتیاں تھی فیرض میں تو عرب والے کیسے اس کو مان لیں گے آپ پڑھو نا خطبات مہرم آپ تو جو ہے آپ خطبات مہرم دیکھ لو خطبات مہرم پہ لکھا ہے کہ اس میں میں نے اصلاح کی چھے بار اس کے بعد بتیس گلتیاں رہ گئیں گے بتیس مجھ کو پتا ہے خطبات مہرم کوتا جیپور ہر جگہ مل جائی پھر آپ کہہ رہا ہوں یہ سب دیکھیں ایسی گلتیاں والے فیرض کو وہ عرب والے مان لیں گے تسلیم کریں گے اچھا ٹھیک آپ صحیح ہو گئی سنیے سنیے پہلے اب سنو پہلے یہ بتائیے اب صحیح ہو گئی اب وہ تسلیم کر لیں گے حضرت مولانا اب دل محمانی صاحب نے صحیح کیا میں کیا کہہ رہا ہوں اب یہ صرف آپ بتائے اب تو صحیح ہو گئی اب مان لیں گے کیوں نہیں مان رہے ہیں سو سال بار صحیح کیا تو کیا کیا سو سال سے تو غلوڑ چھپ رہا تھا پھر عقیب حال ہے وہ کیا ہوا کیا نہیں وہ تو بات کی بات اب صحیح ہو گئی اب مان لیں گے نہیں یہ بتائیے سو سال سے غلوڑ چھپ رہا تھا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور سنیے لیے ابھی پاکستان میں امام حرم کو وہابیوں نے بلایا تھا اتفاق سے اس میں ایک نابینہ کوئی شاعر تھا وہ اسی کے سامنے پڑھ رہا تھا عربی میں نات اور وہ ایسی نات تھی جس میں نبی پاک کے اختیارات وغیرہ کا بیان تھا وہ تنزیہ انداز میں مسکرانہ رہا تھا بیٹے بیٹے کون سا شہر تھا شہر بھی تو معلوم بدگوانی کیا تھا پھر آج یوٹیوب پہ موجود آپ نکال کر کے تہلیجیے جیسے اللہ کے سامنے بھی ایک نے شہر پڑھا تھا کہ میں یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے آپ کی محبت میں نینڈ ہو گئی ہے میں خانہ پینہ چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا کہ شاہر صاحب اگر واقعی آپ سچے ہو تو پھر تو بلی ہو اور اگر سچے نہیں تو پھر آپ اللہ کے سامنے بارکان جھوڑ بول لیں یعنی جو بات آپ میں پائی جاتی ہے جو اشار میں آپ کہہ رہا ہوں کہ میری نینڈ ہوڑ گئی ہے میرا کھانا پینہ چھوڑی ہے پھر تو آپ اولیہ میں سے ہو وہ عربی پہ پڑھ رہا تھا عربی میں پڑھ رہا تھا وہ پہ پڑھتا ہے کوئی شہر میں کیا معلوم کیا شہر تھا کیا کیا نہ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے معلوم کچھوڑ وہ عربی میں شہر تھا ہے کہ آپ سے حبائی فائرенко میں ب Police قل אותا ہوں یہ یاری میں حبائی فائرنگ آپ کا رہے ہیں میں کر رہا ہوں میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجہوں گا آپ حبائی فائرنگ گونگوگ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اب حضر تم میں ک� کروں میرے جو جائے لیکن مریض جو بھی ہیں کہ نماز پڑھلی اگر ہو جماعت سے 27 لاکھ نماز ملے گا کلبر کہہ دیجئے کہ شیعہ کے پیشے پڑھ لینا وہاں بھی بہت اچھا نماز مل جائے گا آدھیانیوں کے پیشے پڑھ لینا وہاں بھی بہت اچھا نماز مل جائے گا ساڑھا دیوبندی جو ہے جو اشرف علی تھانوی کو اپنا اببہ اممہ کل مانتا ہو اور اس کے عقائد کو جان و دل سے مانتا ہو اس کے پیشے پہ دیجئے گا پڑھ لیں گا اور نہ ہوگا نکاح بھی کروا لے گا اپنے گھر میں کون سے ایسے ترجمے کی ہیں دیوبند والوں نے جس پر کفر کے فتوے لگایا ہیں لوگوں نے کفر کے فتوے آلہ حضرت نے ان کے چاروں جو چار تھے ان کے کفریہ عبارات پر فتوہ تحریر فرما علماء حرمین طیبین نے جب وہ مسلمان تھے اب مسلمان نہیں ہے ماں کے لوگ آپ کو تو یہی نہیں معلوم ہے کہ کب وہاں کی حکومت کس کی تھی اور اب کس کی ہے پہلے کے لوگ اب کیا وہاں کافر آگا ہے کیا بوتوں کی پوجہ ہو رہی ہے کیا گھنٹے بجنے وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر کیا گھنجہ بن گئے اسموٹی رانی اسموٹی رانی گئی جی تو اسموٹی رانی پہ اتنا درمت آیا کہ کافر آگئی جب تم باہر سے پورے اماموں کو کافر ماننا ہو چاہے کافر آ چلی گئے تو کیا ہوا یہ بتائیے آپ یہ بتائیے آپ اگر کوئی بوتھ پوجھے گا تبھی کافر ہوگا اس کے بتائیے کہ کون سے کفریات میں میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بوتھ پوجھے گا تبھی کافر ہوگا کفریات تو بتائیں گے اماموں کے یہ کفر ہیں پہلے اشرف علی ثانوی بھی بات کیجئے اچھا کیا ہے ان کا کفر کفر جو انہوں نے بکواس کی ہے کتاب میں لکھا اس پر بات کیجئے پہلے نہیں ان کے بڑے بھائی نے جو لکھا وہ تو میں نہیں مانتا ہے ایک بات انہوں نے لکھا نہیں نہیں اشرف علی ثانوی قاسم نانوتوی خلیل احمد سمبیٹھوی ان حضرات نے جو لکھا پہلے اس پر بات کیجئے اچھا آپ وہ تو جو غلطیوں کی ہیں اس نے توبہ کر لی تھی کون کہ دیا کون کہاں توبہ کر لیا کہ کہ کہاں لکھا ہے تو یہ اسماعیل ڈیلی کی توبہ کہاں جو آلہ نے کہا میں اسے کافر نہیں کہوں گا اسماعیل ڈیلی کی توبہ کہاں توبہ کہاں صاحب وہ توبہ کہاں یہ آپ کی ہوای فائلنگ ہے یہ آپ کی ہوای فائلنگ ہے کہاں توبہ کیاں آلہ نے کہا ہم تو ان کی توبہ آ چکی ہے مشہور درائی سے یہ کہاں لکھا ہے کی مشہور درائی سے ان کی توبہ آ چکی ہے مشہور ہو چکی یعنی آلہ نے کہاں کہا نہیں کہا وہ اسے پوچھ رہا ہوں تو اسماعیل ڈیلی کو کافر مانا ہے کیا بلکل کافر مانا ہے کافر ہی نہیں بلکہ اس کے کفر میں شک کہے تو خود کافر ہے اسماعیل ڈیلوی دے اسمائیل دیلوی اشرف علی خانوی کی میں بات کر رہا ہوں میں اسمائیل دیلوی کی بات کر رہا ہوں میں میں یہ ہزارات کی بات کر رہا ہوں تو کتنے فتو دیدے من شکرہ فی کفرہی و عزابی و عبر شکرہ من شکرہ فی کفرہی و عزابہی عزاب شکرہ وہ بھی کافرہ بلکل اس کا ذہا 25 کروڑ مسلمان کافر ہو جاؤں گے تھے بلکل جو ان کے عقائد کو جانتے ہوئے ہاں ان کے عقائد کو جانتے ہوئے اس کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو بلکل ان کی مسلمان ہوئی ہوگا تو کافرے بیرے سے جانتا ہوا نہیں ہے تو مسلمان ہے دیکھئے شریعت کا حکم اگر وہاں نہیں جانتا تو مسلمان ہے آپ بھی مان رہے کہ آپ کی مانتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں آپ بھی مسلمان مانتے ہیں جو انہیں اقائق کو جانتے ہوئے مسلمان مانے آپ انہیں اقائق کو نہیں جانتے ہیں ہر دیواندی تقریب دیمان کو پڑھتا ہے ہر گھر میں مل جاتی ہے تقریب دیمان میں صرف آپ دوسری بات چھوڑیے بہت پہل کو سالکارلہ کی آبادی بارہ سو مردی بہت پہل میں بارہ کتابیں آپ تقریب دیمان سیجات میں نکال دیں میں آپ کا غلام بن جاؤں گا وہ چھوڑ دیئے آپ کیا مانتے ہیں بارہ کتابیں بہت پہل میں نکال دیں تقریب دیمان بہت پہل میں آرہا آپ کیا مانتے ہیں سیجات مستقیم پورے بہت پہل میں سے دس دن کا ٹائم دے رہا ہوں آج چھ جون ہے چند دنیں آپ کیا مانتے ہیں بارہ بارہ کتابیں اللہ کتنی بڑی آبادی بہت پہل میں تقریب دیمان ورنہ کہیں انتقال نہ ہو جائے آپ کا حضرت جب بھوپال والے میں کیا کہہ رہا ہوں بھوپال والے چھوڑیے آپ کیا مانتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں ہم تھی دیکھئے دیوبان والے ہیں عزیزیں بریلگی ہیں نگے مسلمان مانتے ہیں کہ جب تک کسی کا کفتہ فرمنا ہو میں پوچھ رہا ہوں میں کیا پوچھ رہا ہوں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کاتن نانوتوی اشرفلی تانوی آپ کو شکرہ اور شکرہ میں فرق نہیں مانتے تو کیا پڑھے ہیں میں شکرہ نکل جاتا ہے میں مجھ کو تو لگ رہا شبہ ہو رہا کہ آپ پڑھے ہیں کہ وہی سے ہی لگ رہا کہ کلاس پوت پوت کر کے پڑھے ہیں میں شکرہ فی کفرہی وعدادہی فقط کفرہ دنیے فتوہ کیا تو منصور اللہ اس پر نہیں مجھے آپ صرف ایک بات بتائیے تیسری بات نہیں آپ ان حضرات کو کیا مانتے جنہوں نے لکھا ہے نبی پاک مر کر مٹی میں مل گئے مادلہ جنہوں نے لکھا کہ نبی پاک کا جان ہمیں تو پتہیں گے ایسا لکھنے والا کچھ رہا ہے جس انجاز میں بکارا کیونکہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں یہ قبروں میں دیوان نالوں کا عقیدہ ہے علماء دیوان کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے قبروں میں زندہ ہے ہمانے نبی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام اور سنیے اور سنیے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کا علم جانا اور پاگل کی طرح ہے کس نے رجوع کیا اور جو اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوا کر نبی سے برابری کرے پھر میں جو کہہ رہا وہ آپ اس کا بال مبارک کے کر نبی سے برابری کرے اس کے بارے وہ الگ میٹر پہلے اپنا مامل آفائنل کی کی چلو چھوڑو حضرت کو مانتا چھوڑو پہلے اپنا میٹر آفائنل کی کی اس کے بات اپنا کپاجامہ آفائنل کی کی کیا بات کیا نا بات اس پہ بات میں ہو پہلے آپ بتائیے کہ ان حضرات کے بارے میں آپ کا کیا پیدا ہے آپ کا کیس چھوڑو چھوڑو اپنا آفائنل کی بارے سارے کفر محف سارے سارے خطائم آپ جو ہے پہلے یہ بتائیں وہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں آپ کے بارے میں شک ہو گیا کیونکہ یہ سریحل وہاں دیوباندی کتر اپنے سارے پہلو سرزانے سنت میں پہلو لاندی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے تھے دیوباندی بریلی سب کی بخشش ہو گئی ابھی زیادہ زیادہ دیر نہیں اشتماع میں ابھی زندہ ہے ابھی لوگ گوا مل جانگے دیوباندی بھی پہلے سرزانے سنت میں لگا دیوباندی بریلی سب گئی سب کی بخشش ہو گئی جس کو اللہ بخش ہو جائیں گے آپ کو ایڈویٹ کرانا پڑے گا لگ رہا کہ آپ ہاتھ ہو چکے ہیں لگ رہا کہ آپ ایمان ہاتھ ہو چکا ہے توبہ کروائیے ایمان کی بارت کے تیسے پڑھے ہو ایسی اس نے نکروا تو دی ایتنا مکی کی ہے ورنہ آپ ایگلے کی نظی پھٹ جائے گی آپ کو لگر اپنے اپنے جنت کی مانا اس نے رہا دیکھانے کی لائک نہیں پچھیں گے آپ کو کچھ اور سمجھ نگ گے کی یہ تو اشرب مخلوقات سے کہ دوسرا کچھ ہو گیا لگر آگ لگر سب ستہ میں لکھائے سفر ستہ میں جتنے لوگ سب کی بخشش ہو گئی اور اللہ کے حسول کو آج اس کو دنگ ہو جائے ورنہ انتقال نہ ہو جائے آپ کا سانس لے لی جائے آلہ حضرت کو مانتا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرے کھائے حرام کھوری کرے وہ سب مانتے اگر آپ کھڑے کھڑے پیشاب کرو لوڑی آبازی کرو لوڑی بازی کرو سب مانتے آپ بات کریں گے وہ جوٹی کرامت بنوارا اللہ جیسر خیال کھولی کھولی خیال سنت سنت آپ کو تکلیف کچھ اور ہے لیکن آپ بتا نہیں رہے بات کریں گے کی صحیح سے بات کریں گے کی رکھیں گے آپ کو عالی حضرت کو ماننے والے کو جنتی مانتے ہیں جو نائی مانے سے جہنمی مانتے ہیں سیرے کے دو آم بات ختم ہو گئی آپ کی کہاں آل حضرت کو ہم مانتے ہیں دنوں ایمان صاف کہہ دو ہم تو آپ کے چیرہ ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو آگے اور بھی شیعہ کی طرح علی علی اللہ جیسے وہ پڑھتے ہیں آل حضرت علی اللہ پڑھنے لگ جائے ابھی تو دل میں ہے نا ظاہر نہیں کر رہا ہے ظاہر کر دو ختم اندر چھپانے ہی کیا بات ہے کہہ دو کہ ہاں بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم آل حضرت علی اللہ صاحب اکرام کو تو نام کے لئے آپ مانتے ہو اہلے بیت اثار کا ناچہ میں نمک کے برابر ذکھ کرتے ہوا کبھی پوری دنیا میں جشن امام جنہی لہا بہجین نہیں ہوا جشن امام باکر نہیں ہوا جشن امام جاپر نہیں تھے ان بری دنیا اور آل حضرت کے نام کے علاقوں جلسے ہوگئے ہزاروں جلسے ہوگئے ازارینیا کے نام کے جلسے ہوگئے مکیان کے نام کے جلسے ہوگئے صاحب اپنے زیادر کے لئے آپ نے عمالے پر میں جنہی لہا کبھی انباریٹیوں کیا ہندیائی نہیں ہے انہی برابر میں جشن امام باکر ہزاروں کیا امام باکر نہیں ہے انہی تو وہاں کی سیہ کرتے ہیں سیہ سیہی کریں کہ صوت کو خون کو جھوکہ دے رہا ہوا بے وکو بنا رہے ہیں جس نے سدھی اکبر بنیو کرتے ہیں وہاں کی سمی مسلمان بہت کٹتا رہا ہوا وہ کرتے ہیں یہ تو ان کا عقیدہ ہوگیا ہے موسیقی 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 مونیبوری ہمارا ہے کب برباد ہے مقاوی حنیر قریشی صاحب انڈیا کے سیکھ لو آلیم خلاف ہیں حضرت مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب جامیت روزہ میں بہت بڑے مقررد ہیں توفانی مقررد ہیں وندے بھارت کی طرح سے تقریح کرتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ کب برباد ہے حضرت مولانا مفتی شہزاد راہ صاحب شہزاد عالم صاحب بہت زبردل مقررد ہے اور میرے استاد بریلی ہیں حضرت مولانا مفتی شہزاد زندہ بزرگ شخصیت ہیں ان سے سب مرید ہو جائے بریلی جا کے یہ حضرت مولانا آسن راہ صاحب سے تمام جوان مرید ہو جائے جتنے ہی بوڑے عدیر عمر کے ہیں وہ سب مفتی شہزاد سے مرید ہو جائے یہ بھی اچھی حقیق ہے حضرت مولانا آسن راہ صاحب رحمت اللہ لے حضرت مولانا مفتی شہزاد رحمت اللہ لے بہت بڑی حقیق ہے انچالا دیکھئے میں تو امانتا ہوں کہ دیوبند بریلی ایک پارٹیشن ہوئے مسلمانوں کو مانٹا ہے جیسے بھاج پا ہے کانگریسے سپا ہے بس پا ہے جماعت اسلائی موجودی یارے بھائی ایسے کون گستاخی کرتا ہے گستاخی رسول کو جان سے مار ڈالے گا واجبی مسلمان دیوبندی مار ڈالے گا بریلی بھی اہل حضیدی موجودی چاروں فرقے والے مار ڈالے گا سرقہ ایک نام ہے سرقہ تو قادیانی ہے شیعہ میں بتیس رقے ہیں ابھی جن سے میری بات ہو رہی ہے مفتی احمد رضا بنا رسکے ہیں ان کے پیر و مشیر حضرت مولان شروعی نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے ان کو دیکھا لرکپر میں آیت بلائے تھا ہمیں نہیں بلائے ہم نہیں بلائے جلسہ کر رہا تھا وہ جب غائب ہو گئے تھے تو دیوبند والے کے گھر میں مل گئے تھے جب وہاں پر بیہار میں تو اب ان پر الزام لگایا تھا کہ دیوبند والے کے گھر میں کیوں ملے بیہار میں مکیوں کھایا تھے زندے کے کافی دن نہیں تھا تو دیوبند والے کو وہ تو اس بات کو ان کا پوتا خود مان رہا ہے کہ دیوبند والے کی مسجد تھی محفظہ روکی جس اب وہی نمازیں پڑھ لیا ہے بعد میں آگے پھر اب یہ کہتے ہیں مجزو مجزو سے مجزو سے مرید ہی نہیں ہو سکتے چلو ہم نے مانا دیماغی کو ہو گئی تھی ان کو تو مفقود الخبر ہو کے بہت اچھے سوفی آدمی تھے نیک آدمی تھے سوفی نظام دن سا ہم نے خود بلایا ہماری ٹیم نے آنے میں نے یہ دل فکر آیا یہ ان کے برید ہے اب یہ کافر ماننا ہے عرب والوں کو یہ ماننا ہے مکہ شریف مدین شریف والے مسلمان یہ وہاں کے امام بھی وہاں کے موزن بھی وہاں کے جتنے لوگ ہیں صحابہ کرام کی علاق کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کسی کے نکل نہیں ہو رہا ان کے فتحے کہ یہ رہا ہے وہاں سے وہاں بھی ہیں وہاں بھی کا نکل نہیں ہوتا یہ مانتے ہیں کسی کا نکل وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی ابن عبدالوہب تھا کب کا مر چکا ڈرزو سال پہلے مر گیا ہو تو ابن عبدالوہب رجی اسے دیوبن والے بھی نہیں مانتے حضرت شیخ حزین احمد مدینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی خلاف کتاب لکھی ہے شیعہ و ساکر اس کی بہت بقیئیں دہڑی ہیں حضرت مولان شیخ حزین احمد مدینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ شاگر بہت بڑے بڑے عالم ہیں حضرت مولان شیخ نصیر جن خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو شیخ الحدیث دیوبن کے ان کے شاگر تھے ان کے بیس ہزار عالم شاگر تھے ان کے شاگر تھے شاگر بیس ہزار ہے قریب بیس ہزار ہے بارہ ہزار ایسے ان کے بہت شاگر تھے شیخ حزین احمد مدینی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تو کیا ہے ماں کے سیدوں کو مسلمان نہیں مانتے بریلی والے اور یہ ان کا یقیدہ ہے کہ جو حاجی ماں نماز پڑھ لے گا کافر ہو جائے گا اگر مسلمان جان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لے گا کافر ہو جائے گا یہ ان کا عقیدہ بریلی والوں کا گمراہ کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں جمعہ بھی مت پڑھو قربانی بھی مت کرو قربانی کرو گے تو ان کو غوید دھو گے مسلمان سمجھیں تو یہ عقیدہ کہ ان کو مسلمان سمجھ کے گوئی دیئے علیہ السلام کے ماننے والوں کا تو تمہارا قربانی نہیں ہوگی تم اسلام سے خرج ہو جائے گا گوشت دیا وہاں پر زبا کر کے ان کو باپس کر دیا کہ تم لکھ لو گوشت مسلمان سمجھ کے دیگے تمہاری قربانی نہیں تم اسلام سے بھی نکل گیا یعنی حج بھی نہیں ہوا تم کافر ہو کے آرہا وہاں سے بکھاؤ جبکہ کتنا بڑا درجہ حج کر کے آتا تو یہ الٹا بتا رہا ہے بلکہ اسلام سے خرج ہو کے آئے گا حج کرنے کے بعد تو حج ہی نہیں ہوگا وہ اسلام سے خرج ہو کے آئے گا نا ہوئی ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ لی تو کافر نہیں پڑھ لی تو کافر ان کے ساتھ ان کو تو صحیح مکنپور والی کرتے ہیں مداری لوگ مداری بہت کٹر ہیں حضرت مولانا مفتی آدم مفتی آدم حضرت کر رہے ہیں جنہیں حضرت مولانا مفتی آدم مکنپور ان کی بقیوں جنگیتے ہیں وہ بدائوں کی حضرت مہなら شہیخ حضرت مہniہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی موجود ہیں حضرت مہ submerد حضرت صالی میہ صاحب کے لڑکہ ہیں ان کی بقیوں جنگید وہ انہی مانتا ہے اللہ حضرت کو مجدن بلائیں کے لے اور اسی طرح سے حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت خیر Stran مہن رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اس لztی ciertی کہہ رہا ہوں کہ بریلی والے اپنے عالموں کو رضی اللہ نے کہتے ہیں تو میرے رحمت اللہ لے کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں صاحب رحمت اللہ ان کے سکتے ہیں تو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں زندوں کو جب تم صاحبہ کو رضی اللہ ان کے سکتے ہیں تو ہم تو زندوں کو رحمت اللہ ہی تو کہہ رہا ہوں دعا ہی تو دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر کہ صاحبہ جائز نہیں ہے تو صاحبہ کو رضی اللہ ان کے سکتے ہیں جائز ہو جائے گا صاحبہ کی پہچان ہے جیسے ایک اسٹار پولیس والوں کی پہچان ہوتی ہے اسٹار والا لگ دو اسٹار والا لگ تین سبھی چار چار اسٹار لگائیں گے تو پہچان کر رہی پریس دپارٹمنٹ ہے پہچان ہے انبیاء کرام کے آگے لئے اسلام فرشتوں کے آگے لئے اسلام اہلِ بیت امام حسین کے آگے لئے اسلام امام بخاری نے لکھا اور صاحبہ کے آگے رضی اللہ عنہ اگر صاحب آگے رہے ہیں حمد علیہ ورحام مسلمانوں آگے مرہو مفتی حمد علیہ صاحب سبیلہ صاحب سن رہے گیا بیتارے غائب ہوگا سن سن کے ان کا دماغ پکے یہ مفتی حمد علیہ صاحب بنا رسکے ہیں امجدیہ سے چاہت پارے ہیں تو جب ان کے اسطاع سے میری بہت ہوئی تھی وہ بات نہیں کر پا محدد سے کبھی زیادہ بھائی حقبات سے کون حقبات کے سامنے کون آئے گا آپ اسے چوکڑوں سے بات کرنا اپنے آپ کو دیکھو دیکھو زاب سن رہے ہیں سن رہے ہیں آپ مجھ کو لگ رہا احمق بے کوف ہیں آپ پیدائیسی بے کوف لگ رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے پیدائیسی بے کوف لگ رہے ہیں لگ رہا کیاں زبردستی آگے ہیں لگ رہا آپ کی پروریش صحیح نہیں ہوئی ہے حضرت صاحب آپ کا مقائی تو ٹھیک ہیں وہی تو پہنچ رہا ہوں کیوں ہے کتنے مقرد آپ کے پر گئے ہیں مزاج تو ٹھیک ہے آپ کو مقائی آپ آپ جیسے بدتمیز احمق پڑھائیلہ بدخوم سے بات کرنا بے کو فرخ آپ کے مقائی تو ٹھیک ہے